ایک عادت جو میں نے چھوڑ دی ایک عادت جو میں اپنانے کی کوشش کر رہا ہوں ہم نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ وہ چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں جن کی یہ بارے میں سوچ کے ہی ہمیں خوف آتا ہے وہ ہیں ایکنی پیمپلز اور سکارز میں بہت عرصے تک خود کو کہتا رہا او مائی گوڈ میں اچھا نہیں دکھ رہا کیونکہ میرے پیمپل نکل آیا ہے میں اچھا نہیں دکھ رہا کیونکہ میرے چہرے پہ نشان آ چکے ہیں پیمپل کے ایکنی کے اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں میں اچھا نہیں دکھتا میرا کچھ چھوٹا ہے کاش میرے ناک تھوڑی سی اس سائیڈ پہ ہوتی کاش یہ آنکھیں تھوڑی سی بڑی ہوتی کیونکہ ہمارے بیوٹی سٹینڈر کے مطابق ہماری آنکھیں بڑی ہونی چاہیے ہمارے ہونٹ ریڈ ہونے چاہیے ہمارا رنگ وائٹ ہونا چاہیے ہماری آنکھوں میں نیلی سیاہی ہونی چاہیے یہ سب ہمارے اپنے بیوٹی سٹینڈر ہیں اگر ایسا نہیں تو ہم کانفیڈنس لو فیل کریں گے اور پھر ہم لوگ لوگوں کی باتوں میں اس قدر کھو چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یہی بھون چکے ہیں میرا اللہ تو فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری بہترین ساخت پہ پیدا کیا اور مجھے تو بالکل اچھا نہیں لگتا جب کوئی کسی کا مزاک اس کی فیزیکل اپیرنس کی وجہ سے بناتا ہے اور دوسری وہ عادت جو میں نے اپنا لی اپنے آپ کو یہ کہنا کہ میں بدصورت ہوں اپنے آپ کو یہ کہنا کہ کاش ایسا ہوتا میں نے یہ کاش چھوڑ دیا جس دن سے میں نے یہ کاش چھوڑا میرے چہرے پہ موجود ایکنی پیمپل تو گائب ہوئی گئے ساتھی ساتھ میرے چہرے کی رنگت بھی کھل گئی ساتھی ساتھ میرا کونفیڈنس بھی واپس آ گیا اور میری ریسرچ کے مطابق آپ کے جینیٹک کے علاوہ آپ کے جو پیمپلز اور ایکنیز ہیں ان کے سب سے بری وجہ آپ کی سٹریس ہوتی ہے حد سے زیادہ آپ کا سوچنا ہوتا ہے جس دن آپ نے اپنی نظر میں خود کو خوبصورت سامنے لیا نا اس دن واقعہ تن آپ کی پرسنیلٹی میں خوبصورتی آ ہی جائے گی موسیقی موسیقی موسیقی